الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت الدائم علیہ وآلہ عدائہ مجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین متفرق موضوعات پر گفتگو ہماری چل رہی تھی اور کچھ چیزیں پچھلی مرتبہ آپ کی خدمت میں بیان کی تھی اندھی باتوں کو آگے بڑھائیں گے تین چار چھوٹی چھوٹے موضوعات ہیں جو امید قوی ہیں انشاءاللہ لذیذ کہ آج کی گفتگو میں پورے ہو جائیں گے پچھلی مرتبہ ادیت وغیرہ کیا کام اور بچوں کو کس تک مار سکتے ہیں کس تک نہیں مار سکتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی آج سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ آج سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ کاپی آئیٹ کے حوالے سے آپ نے کتابیں دیکھی ہوں گی کتابوں کے اوپر لکھا وہ ہوتا ہے کہ جی حق کے طبع جو ہے وہ محفوظ ہے یا معلف کے حوالے سے یا ادارے کے حوالے سے اس قسم کا کوئی جملہ لکھا وہ ہوتا ہے کہ جی اجازت کے بغیر جو ہے آپ اس کو کوپی نہیں بنا سکتے یا اس کو جو ہے وہ کوپی نہیں کر سکتے اس ٹائب کے جملات ہوتے ہیں جو کوپی رائٹ کہلاتے ہیں کہ آہ یا حق کے نشر آپ کہہ لیں کہ اس چیز کو مثلا فرض کریں میں نے کتاب لکھی ہے اس کے اوپر ایک جملہ لکھ دیا کہ یہ حق کے طبع جو ہے وہ محفوظ ہے یعنی اگر کوئی بھی شخص اس کو بغیر میری اجازت کے پرنٹ کروائے گا ری پرنٹ کروائے گا تو میں اس سے قانونی طور پر قانونی کاروائی اس کے خلاف کر سکتا ہوں تو اس میں ایک تو مسئلہ وہی قانونی حوالے سے آ سکتا ہے کہ قانونی کاروائی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے کیا ہے مسئلہ دوسرا جو مسئلہ جو اہم مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ جو جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے آیا اس کی کوئی اہمیت ہے یعنی جس نے لکھ دیا اپنی کتاب کے اوپر یا مثلا فرض کریں میں نے کوئی سوفیر بنایا ہے اس کو لک لگا دیا اور اس کے اوپر بھی کوئی ایسا جملہ چھاپ دیا یا اس کے بلکل سٹارٹ میں ایسی کوئی چیز لکھ دی تو اس لکھے ہوئے کی اہمیت کتنی ہے اس لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہماری آیا کوئی ذمہ داری بنے گی یا نہیں بنے گی بہت ساری بکس ہوتی ہیں جو خاص طور پر باہر کے ملکوں میں چھپی ہوتی ہیں پرنٹ ہوئے ہوتی ہیں اور بہت بہت مہنگی ہوتی ہیں جو ہائر کلاسز کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ان کی کاپیز بنا کے یا فوٹو کاپیز وغیرہ کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اوپر بھی یہ جملہ لکھا ہوتا ہے تو آیا اس جملے کی وجہ سے کیا مجھ پر حرام ہو جائے گا میں اس کی کاپی بناوں کیا میرے لئے اس کی اس کو لکھ توڑنا مثلا سی ڈیز نارمالی لکھڈ ہوتی ہیں جو کیا کہتے ہیں جو پہلی کاپی بنتی ہے نارمالی مثلا یہ ماشاءاللہ یہ پاکستان ہے جمہوری اسلامی ہے پاکستان زندہ بات یا تو آپ کو تیس تیس روپے میں وہ والی سی ڈیز مل جاتی ہیں جو دس دس اور بیس بیس ہزار کی ایک سی ڈی ہوتی ہے جو آپ کو ماشاءاللہ سے تیس روپے میں مل جاتی ہے برکت ہے ہمارے مل کی تو آیا یہ برکت حاصل کرنا زائز ہے ہمارے لئے ایسی برکتیں ہیں کہ جس برکت کے نتیجے میں بلاخر سامنے والے نے ایک محنت کی ہوتی ہے اس کے اوپر سرمایہ خرچ کیا ہوتا ہے ہم نے لکھ توڑا اور وہ ساری اس کا جو سرمایہ اس کی محنت تھی وہ کیا ہو گئی جناب وہ تیس روپے میں بک رہی ہے صدر پر یا مثلا بوٹر مارکٹ پر یا مختلف بازاروں میں آیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے خلاص طرح یہ کہ کاپی رائٹ جو لکھی ہوئی ہوتا ہے جملہ آیا اس کی کوئی اہمیت ہے آیا اس کے لکھنے کی وجہ سے ہاں کسی نے اگر ایک آزاد رکھے جساں بعض وقت آپ دیکھتے ہیں دعاوں کی کتاب میں ہوتی ہیں یا اس ٹائپ کی ان کے اوپر نہ یہ جملہ لکھا ہوتا ہے اگر کوئی پرنٹ کروانا چاہے تو ہماری اجازت ہے تو جہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ تو آزاد ہو گئے آپ جہاں پہ نہیں لکھا ہوا چلیں وہ بھی آزاد ہو گئے آپ کیونکہ اس نے اگر چاہتا کہ نہ ہو تو روکتا نہیں روکا لیکن جو چاہتا ہے کہ یہ کام نہ ہو اور اس نے لکھا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا آیا شرعن ہمارے لئے حرام ہوگا یا حرام نہیں ہوگا امام خمینی کا بہت ایکیوریٹ مسئلہ مجھے یاد نہیں ہے اس وقت دروس اس لئے میں امام خمینی کا بھی بیان بھی نہیں کر رہا اور شاید اتنا مورد ابتلاہ بھی نہ ہو بہت کم افراد ہوں گے جو امام خمینی کی تقلید میں اس وقت باقی ہوں گے زیادہ اہم اس وقت جو مسئلہ ہے وہ آغای سیستانی کا ہے البتہ کیونکہ آغای خوئی کا مسئلہ بھی آغای سیستانی والا ہی ہے تو وہ بھی مجھے کیونکہ یاد تھا اس لئے یہ دونوں ایک ساتھ آ جائیں گے اور اللہ شاید اگر وہ الگ الگ ہوتے تو میں آغای خوئی کا بھی بیان نہ کرتا آغای خوئی اور آغای سیستانی دونوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس لکھے ہوئے کی کوئی اہمیت نہیں ہے یعنی کسی کے لکھ دینے سے آپ پابند نہیں ہو جائیں گے اور آپ کے اوپر حرام نہیں ہوگا کہ آپ اس کی کاپی بنائیں یا آپ اس کو منتشر کریں فرض کریں ایک اچھا یہ چیزیں بہرحال یہ مجھے نہیں معلوم بیان کرنا اچھی ہے اچھی نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن بلاخر کیونکہ فقی کلاس ہے اور بے عنوان فق میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں کسی ادارے کی طرف ناظر نہیں ہوں کسی ادارے کی خلاف ورزی آپ سے کروانا نہیں چاہتا ہوں کوئی اس قسم کی غرض نہیں ہے بے عنوان مسئلہ فقیہ آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ فرض کریں بعض اوقات ہوتا ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ آپ نے ریکارڈ کیا یہ آپ کسی اور کو مت دیجئے گا آپ پابند نہیں ہوتے اللہ یہ کہ آپ نے وعدہ کیا ہو اور پھر جو وعدے کے جو احکام ہیں وہ اس کے اوپر مرتب ہوں تو وہ الگ بحیث ہے لیکن صرف میرے کہنے کی وجہ سے آپ پابند نہیں ہوتے ہیں لہذا کاپی رائٹ کے قانون کو نہ آگے خوئی نے مانا ہے نہ آگے سیستانی نے مانا ہے البتہ جو میرے ذہن میں مجھے جو یاد پڑھ لیکن کنفرم نہیں ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ شاید امام خمینی مانتے تھے مجھے ایسا میں ہلکا ایسا یاد آ رہا ہے لیکن کنفرم نہیں فتوہ ان کا نہیں بتا رہا ہوں فتوہ صرف آپ کو آگے خوئی اور آگے سیستانی کا بھی عرض کر رہا ہوں کہ دونوں کے نظریے کے مطابق کاپی رائٹ کے قانون کی پابندی واجب نہیں ہے اور اس پر عمل نہ کرنا حرام نہیں ہے لہذا فورس کریں ایک بک کے اوپر لکھا بھی ہوا ہو تو آپ شرعن دیکھیں میں بھی شریعت کی بات کر رہا ہوں میں قانون کی بات نہیں کر رہا ہوں شرعن آپ نے کوئی حرام کیا اگر آپ نے اس کاپی کو ریپرنٹ کروا دیا یا اس کی فوٹو کاپی بنا لی یا اس کو کسی بھی فارم میں آپ نے اس کو آگے بڑھا دیا بغیر سامنے والے سے اجازت لیے تو آگے خوئی اور آگے سیستانی دونوں فرماتے ہیں کہ شرعن اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ حرام نہیں ہے اور آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری اور پابندی اس کی وجہ سے نہیں آئے گی یہ ہو گیا جناب آگے خوئی اور آگے سیستانی کا نظریہ اب جو اگلا مرحلہ ہے اس میں بھی ظاہری طور پر آگے خوئی آزادی کے قائل ہیں لیکن آگے سیستانی اگلے مرحلے میں ان کا نظریہ تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا ایک مسئلہ ہے آگے سیستانی کا اور وہ یہ کہ حکومتوں کے جو قوانین ہیں ان کی مخالفت جائز نہیں ہے آگے سیستانی کے نظریہ کے مطابق حکومتی قوانین کی مخالفت جائز نہیں ہے لہذا اسی سے یہ ساری باتیں آتی ہیں کہ اگر آپ آگے سیستانی کی تکلیب میں اور آپ ڈرائیونگ کرتی ہیں تو سگنل توڑنا آپ کے لئے جائز نہیں ہے آپ جو ہے اور مثلا بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ کرنا یعنی اصل مسئلہ کے اعتبار سے کیونکہ خلاف قانون ہے جائز نہیں ہے جتنے بھی مسائل قانون کی طرف پلٹتے ہیں اور اس میں قانون کی مخالفت لازم آتی ہے اس کو آگے سیستانی نے جائز نہیں مانا ہے مثلا فرض کریں حالا بھی میں کچھ مثالیں بیان کر رہا ہوں ممکن ہے یہ مثالیں شاید آپ کے نقصان کے اوپر بھی جاتی ہوں لیکن میں نے ارز کیا کہ میں اس سے صرف بے عنوانے مسئلہ فقیہ ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں کس کا نفع ہو رہا ہے کس کا نقصان ہو رہا ہے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے یہ ابھی غرض نہیں ہے آپ نے پانی کے لیے پمپ لگائے میں کھینچنے کے لیے پانی اگر یہ خلاف قانون ہے آپ اسیستانی کہتے ہیں اجازت نہیں ہے اس کو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اپنے گھروں میں پمپ لگا کے پانی کو کھینچیں اور پانی سٹور کریں البتہ اب کیونکہ بات آئی ہے اس لیے میں ابھی ورنہ مجھے پتہ ابھی حملہ ہو جائے گا اتنے سارے سوالات آئیں گے یہ سب کے گھروں میں پمپ لگے میں درست تو اس لیے میں ایک وضاحت اور بھی کر دوں کہ ایک چیز اور بھی آگر سستانی فرماتے ہیں کہ وہ قوانین دیکھیں ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت نے قانون بنایا ہے قانون آپ تک پہنچا بھی دیا ہے اور قانون پہنچانے کے بعد اس کے اوپر سختی بھی کر رہی ہے یعنی وہ چاہتی ہے انپلیمنٹیشن حکومت اس قانون کی انپلیمنٹیشن چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ قانون کی بالا دستی ہو تو وہ قوانین تو ایسے ہیں کہ ان کی پابندی آپ پر ضروری اور ان کی مخالفت حرام ہے لیکن اگر فرض کریں حکومت نے قانون بنایا ہوا ہے ان کی قانون ساز ادارے نے قانون بنایا ہے قانون پہنچایا بھی گیا ہے لیکن حکومت نے خود آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اس کی جو بہت روشن اور واضح مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں مثلا کرنسی کی بلیک مارکٹنگ جائز نہیں ہے یعنی اصولی طور پر اگر آپ کے پاس کوئی ڈالرز ہیں اگر آپ کے پاس کوئی فورن کرنسی ہے تو یا تو آپ بینک سے چینج کرائیں یا اگر ایسے ہمارے پاس ڈیلرز ہیں کہ جو آتھرائز ہیں بینک کی طرف سے ان کے ذریعے آپ چینج کرائیں آپ بولٹن مارکٹ چلی گئیں جو گھوم پھر رہے ہوتے ہیں سلکوں پر آپ نے اس سے چینج کرا دیا یہ خلاف قانون ہے یہ خلاف قانون ہے آگر سیستانی کا نظریہ اس کو شامل ہے کہ خلاف قانون ہے تو جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ایسا قانون ہے جس قانون کے اوپر گورنمنٹ خود بہت زیادہ سٹک نہیں ہے زیادہ وہاں پہ پولیس والے گھوم بھی رہے ہوں وہ ادارے کے جو ان سے ریلیٹڈ ہیں گھوم بھی رہے ہوں وہ بھی ان کو جا کے پکڑتے نہیں ہیں ہاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ کبھی حکومت کو جوش آتا ہے تو پکڑ دھکڑ شروع کر دیتے ہیں لیکن نارملی ایک مثال دوسری مثال آپ آگر سیستانی کے استفتاعت میں دیکھئے آپ کو مل جائے گا آپ نے دکان لی دکان آپ کی اتنی سی ہے اس سے زیادہ جگہ آپ نے فٹوپات گئے جا ہوا ہے آپ نے گھر لیا گھر کی دیوار کی باؤنڈری یہاں ہونی چاہیے بہت سو کے گھر باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں آئے یہ جائز ہے جائز نہیں ہے اب فرض کریں کہ یہ دکانداروں نے باہر رکھے ہوئے اپنے سامان کو باہر رکھا ہوا ہوتا ہے فٹوپات پہ جائز نہیں ہے خلاف قانون ہونے کی وجہ سے مثلا اب کیونکہ خلاف قانون ہے جائز نہیں ہے لیکن یہ ایسا قانون ہے کہ حتیٰ جو موسپیلٹی کے جو ادارے اس کے دیکھ بھال کے لئے معاین کیے گئے ہیں وہ بھی اگر گزرتے ہیں تو کچھ نہیں کہتے ہیں کبھی کبھی ان کو دورہ پڑتے ہیں تو اٹھا کے ریڈیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں چھابلیں اٹھا کے لے جاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن جب دورہ نہ پڑا ہو تو اس وقت سب نارمال ہے اس وقت یوں سمجھیں کہ وہ آنکھیں بند کرنے کا ٹائم ہے تو قانون کی وہ مخالفتیں ہیں کہ جس قانون کے اوپر گورنمنٹ سکڑ ہو اور چاہتی ہو کہ وہ نافذ رہے اس کی مخالفت حرام ہے البتہ قانون اگر خود کسی مسئلے پر یا کسی قانون پر سختی نہ کر رہا ہے حکومت تو اس کی مخالفت اس وقت تک کہ جب تک سختی نہ ہو آپ کے لئے بھی جائز ہو جائے گی تو یہ مام فغیرہ کی مثال آئی اس سے میں نے اس مسئلے کو بیان کہتا کہ کم سے کم آپ لوگوں کے گھروں میں تو مشل ہے نا پتا چلے آج جا کے جھگڑے شروع ہو گئے تو یہ تو ہم نہیں چاہتے خود قدا نے بھی کہا یوریدو بکم الاسرہ والا یوریدو بکم الیوسر تمہارے لئے آسانی چاہتے ہیں سختی نہیں چاہتے تو ہم بھی ان کلاسوں سے آپ کے لئے سختیاں نہیں چاہتے آسانیاں چاہتے ہیں خوب تو عرض خدمت یہ ہے کہ اس قانون کی وجہ سے آغسستانی فرماتے ہیں کہ ہاں اگر آپ کے ملک میں آپ کے ملک کا کوئی کاپی رائٹ کا قانون ہے اور وہ قانون اس جملے کو تحفظ دیتا ہے تو پھر کیونکہ اس قانون کی مخالفت ہو رہی ہے لہذا ہرام ہو جائے گا حرمت آئے گی لیکن اس وجہ سے نہیں کہ وہ جملہ لکھا ہو گا بلکہ اس وجہ سے کہ آپ کی حکومت اس قانون کو مانتی ہے اور آپ کی مخالفت حکومت کے قانون کی مخالفت ہے تو حکومت کے قانون کی مخالفت کی وجہ سے آپ کے اوپر حرام ہو جائے گا بتا آگا خوئی اس کو بھی نہیں مانتے تھے خوب اب فرض کریں کہ آپ اگر کسی مسئلہ سنا اپنے ایک کتاب آپ کو بہت پسند تھی آپ نے اس کو ریپرنٹ کرا دیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی قانونی چارہ گوئی آپ کے خلاف ہو جائے تو کل کو مت کہی گا سر آپ نے تو کہا تھا جائز ہے ہم بات کریں شرعن کی قانونن آپ کو ڈنڈے نہیں پڑھیں گے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں درست آج کل تو ویسے ان کی لاتھیاں بڑی تیز ہوئی ہیں تو عرض خدمت یہ ہے کہ فقی طور پر آغیسیستانی کے نظری کے حساب سے خود اس لکھے ہوئے کی مخالفت جائز ہے لیکن اگر اس لکھے ہوئے کو قانون تحفظ دے رہا ہو اور قانونی طور پر ہمارے پاس کوئی ایسا law ہو جو کہتا ہو کہ اگر آپ مخالفت کریں گے تو یہ جرمانہ آپ کو دینا پڑے گا یہ آپ کو پنیلٹیس کے اوپر دینی پڑے گی تو اس کیونکہ اس قانون کی مخالفت لازم آ رہی ہے تو پھر یہ آپ کے لئے حرام ہو جائے گا یہاں تک بات آگئی ایک قدم اور آگے بڑھائیں قانون تو ہے لیکن ہمارے ملک کا نہیں ہے جس ملک سے وہ کتاب آئی ہوئی ہے اس میں وہ لکھا ہوئے اور اس ملک میں وہ قانون بھی ہے جیسا میں نے کہا نا کہ ہائر کلاسز کی جو مہنگی کتابیں ہوتی ہیں بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں ہزاروں روپیوں کی کتابیں ہوتی ہیں اس ملک میں قانون تھا ہمارے ملک میں فرض کریں یا ہے نہیں یا ہے تو اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا اور حکومت اس کے اوپر اتنا عمل نہیں چاہتی درست تو ایسی صورت میں آیا ہمارے لئے مخالفت جائز ہو جائے گی پھر کہ یہ قانون تو بلاخر ہے صحیح ہے ہمارے ملک کا نہیں ہے لیکن جس ملک کا وہ رسالہ ہے جس ملک کی وہ سیڈی ہے جس ملک کے وہ اچھا یہ میں نے کہا نہیں عمومی مسئلہ ہے بکس کے اوپر بھی آتا ہے سیڈیز کے اوپر بھی آتا ہے ویڈیوز کے اوپر بھی آتا ہے اور علام علام جو بھی پرنٹیڈ یا اس قسم کا مٹیریل ہو جس کے اوپر یہ جملہ لکھاوا ہو حق کے نشر کے حوالے سے وہ سب جگہ پر یہی مسئلہ آئے گا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ باہر کے ملک میں جس ملک میں یہ کتاب پرنٹ ہوئی ہے یا چھپی ہے وہاں پر تو قانون ہے لیکن ملکی اپنا کوئی قانون نہیں یا انٹرنیشنل جو لاؤز ہوتے ہیں وہ تو ہیں لیکن ملک آپ کا اپنا کوئی قانون نہیں ہے تو اس صورت میں بظاہر ایسا ہے کہ اس کی مخالفت حرام نہیں ہوگی شرعن ویسے حرام نہیں تھی قانون ملکہ نہ ہونے کی وجہ سے یا ہے مگر حکومت کے تساموں کی وجہ سے وہ حرمت جو قانون کی مخالفت کی حرمت تھی اس سے بھی پھر آپ بچ جائیں گی لہذا اس صورت میں پھر یہ آپ کے لئے جائز ہو جائے گا دونوں اعتبار سے جو حرام کا امکان تھا وہ ختم ہو جائے گا نہ قانونن حرام رہا اور نہ شرعن شرعن تو ویسے ہی نہیں مانتے قانونن جو مانتے تھے وہ بھی سمجھیں ملک کا قانون یہ جو قانون کی بات آتی اس ملک میں جہاں پر آپ رہتی ہوں اس کی بات ہے میں کہتا ہوں کراچی میں پاکستان میں قانون ہے مطلب فرض کریں امریکہ کا رہے اپنے ملک میں جو مرضی کریں محمید سے کیا بھئی درست یا میں پاکستان میں رہتا ہوں حتیٰ قانون جو باقی تمام اسلامی مالک میں سوائے پاکستان کے کیونکہ اسلام پاکستان کا اسلام ذرا نوخہ سا ہے درست آپ کے پڑوسی ملکوں میں آپ چلے جائیں افغانستان میں وہ قانون ہو فرض کریں ایران میں وہ قانون ہو فرض کریں اراک میں وہ قانون سب مانتے ہوں پاکستان کے اندر ایسا کوئی قانون نہ ہو تب بھی آپ آگاد ہیں جب تک کہ پاکستان آپ الٹا کر لیں آپ پاکستان میں قانون نہ کسی اور جگہ نہ ہو تو آپ پابند ہو جائیں یہ خود وہ خود تو آپ کو اپنے ملک کے قوانین کا یا جس جگہ پر آپ جاری ہی حتیٰ غسطانی تو اتنے سفت ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر آپ جاری ہیں مثلا امریکہ بھی جاری ہیں تو امریکہ کی قوانین بھی مخالفت نہیں کر سکتی جس طرح آپ کے پاس جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کا سگنل توڑنا حرام بے اینہی اسی طرح امریکہ کا سگنل توڑنا بھی حرام کیوں اس لئے کہ یہ دونوں ایک ہی چپٹر سے ہیں وہ ہے قانون کی خلاف فرضی وہ وہاں پہ بھی ہو رہی ہے تو حرام ہے وہ جہاں پہ بھی ہو تو حرام ہے اس میں اسلام و کفر کا کوئی دخالت نہیں ہے خوب یہ اب ایک مسئلہ اسی سے نکلتا ہے سی ڈیز کے حوالے سے اصل مسئلہ تو یہی ہے جو ویان کر دیا آپ کو اچھا وہ سی ڈیز میں بھی آئے گا وہ بکس وغیرہ میں بھی آئے گا ہر جگہ اب جو مسئلہ آرہے ہیں لیکن زیادہ جو پوچھا جاتا ہے وہ سی ڈیز کے حوالے سے وہ کیا وہ یہ کہ جی مسئلہ فارس کریں وینڈوز کی اریجنل سی ڈی ہے درست تو اگر اریجنل ہے لکھ توڑنا فرض کریں کہ صحیح ہے میرے پر تو حرام تھا ایک بندہ جو حالت فرض کریں کہ یا تو آگر خوئی کی تقلیم میں تھا یا اصلا بے دین انسان تھا اس کو دین کی کوئی پروائی نہیں تھی کسی نے تو ڈالا لکھ فرض کریں گناہ کرتے ہوئے بغیر گناہ کرتے ہوئے کسی بھی وجہ سے ایک بندے کو مسئلہ نہیں پتا تھا اس نے اس کا کام ہی یہی تھا وہ سارے لکھ توڑتا تھا سی ڈیز کیسے ہوتے ہیں بہت سارے ماہر حضرات بعض لوگ گھروں کے تعلے توڑتے ہیں تو یہ لوگ سی ڈیز کے تعلے توڑتے ہیں اس نے لکھ توڑ دیا جیسا کہ یہ ایک سوٹ آپ مارکٹ میں چلے جائیں جتنے بھی سوفٹورز آپ کو مل رہے ہیں یہ سب لکھ ٹوٹے ہوئے ہیں یہ ہزاروں روپے کے سوفٹورز ہیں جو آپ کو تیس تیس روپے میں مل رہے ہیں یہ پچاس پیس روپے میں مل رہے ہیں خود ونڈوز کی اگر آپ سی ڈیز دیکھیں آپ اگر جا کے سرچ کریں نیٹ پر شاید ایک سی ڈی ونڈوز کی دس بارہ پندرہ دار کی سی ڈی ہے اوریجنل جو ہے اس کے سوفٹورز کی جو آپ ماشاءاللہ تیس روپے لاکھیں انسٹالل کر ڈال دیں درست لہٰذا اب ٹوٹا ہوئے ٹوٹا ہوئے مارکٹ میں مل رہے ہیں یا ایک بک تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جی اس کی کوپی آپ نہیں بنا سکتے بغیر اجازت کے مگر کسی نے جرت کرتے ہوئے بنا ڈالی ایک کوپی اس کی بن چکی ہے تو اب آیا میں اس کوپی سے کوپی بنا سکتا ہوں یا اس ٹوٹی ہوئی سی ڈی کا جو لاک ٹوٹا ہوئے اب جو مارکٹ میں بٹ رہی ہیں بٹی رہی ہیں بلا سے تیسر ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہے تو وہ سی ڈی میں لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا ہوں اس میں اجازت ہے اس کی کوئی مشکل نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی یہاں پہ بھی قانون آ جائے ذاتی طور پہ کوئی مشکل نہیں ہے مگر یہ کہ اس پہ بھی کوئی قانون آ جائے کہ ٹوٹی ہوئی سی ڈی بھی لینا قانون جرم ہے تو پھر یہاں پہ بھی حرمت آ جائے گی مگر وہی قانون کی مخالفت کی وجہ سے ظاہر نہ ایسا کوئی قانون ہے نہیں بزائے تو یہ تقریباً کوپی ڈائٹ کا مسئلہ ہو گیا اب ایک سوال اس سے ہی تھوہ سا ملتا جلتا ہے اس چیز کا نہیں ہے لیکن سوال کسی نے پوچھا کہ اگر کسی نے اپنے وائی فائی پر پاسورڈ نہیں لگایا اور اس کے سگنلز ہمارا موبائل کیچ کر لے تو اس سے استفادہ جائز ہے ہاں ہاں وائی فائی یہ دیکھیں یہ جو جو یوز کر رہا ہے وہ بول رہا ہے اچھا عرض خدمت یہ ہے کہ بعض لوگوں کا نظریہ ان کے والا نظریہ کہ شاید حق بھی ہو کہ بلاخر دیکھیں ایک آدمی اگر فرض کرنے نہیں چاہتا تو وہ اس کے لئے صدباب کرتا ہے آپ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی مو اٹھا کے آپ کے گھر میں گھسے تو آپ دروازہ بند رکھتے ہیں اور دوسری جگہوں پر میں نے کہا جس سے یہ سیڈیز والے نہیں چاہتے کہ کوئی اس کی کاپی بنائے تو اس کو لک کر دیتے ہیں اب یہ اور بات ہے ماشاءاللہ ہنر بند ہمارے پاس بہت سارے ہیں درست تو نارمل یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس فیسلیٹی سے یا اس چیز سے کوئی دوسرا شخص استفادہ نہ کرے تو وہ اس کو روک تھام کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اپناتے ہیں اس کے لئے فرض کرنے میرا لیپ ٹاپ ہے میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس میں نہ دھائے میں کیا کروں گا میں اس میں پاسورٹ لگا دوں گا اگر نہیں لگایا ہوا تو اس کا مطلب یعنی نارمل یہ ہی سمجھا جاتے کہ صحیح ہے اس کا مطلب ہے سامنے والے کوئی اعتراض نہیں ہے تو یہ برحال ذوق کے اعتبار سے تو بات ان کی قابل قبول ہے ذوق اس کو پسند کرتا ہے یعنی ذوق کے ساتھ میچ کرنے والی چیز ہے کہ بھئی اگر اس کو اتنی پریشانی ہوتی تو لک لگا لیتا اس کو جب ٹینشن نہیں ہے تو پھر شریعت کیونکہ اس بات کی ٹینشن ہے کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے اور ایسے ہی ہے اصل دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت پر ارز کروں اگر آپ کو اتمنان ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے آپ کے اتمنان کی طرف یہ بات پلٹتی ہے اگر آپ کو اس بات کا اتمنان ہے کہ سامنے والا غازی ہے اس کے اوپر اب آپ اتمنان کو چاہے انہی قرائن سے حاصل کریں یا کسی بھی ذریعے سے آپ کو حاصل ہو گیا منتعا غشستانی کے اعتبار سے اقلائی طریقے سے اگر آپ کو اتمنان حاصل ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے مطمئن نہیں ہے مشکوک ہیں تو پھر آپ کے لئے اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا یہ ایک پرائز بانڈ کے انام پر گورنمنٹ ٹیکس کٹتی ہے تو کیا انام کی رقم پر پرائیوٹ ٹور پر منی چینجر سے پوری منی چینجر بھی ٹیکس کٹ کر یہ آپ کو دیتا ہے وہ اتنا شریف آدمی نہیں کہ ٹیکس آپ کا اپنی گردن پہ لے گا لہذا آپ منی چینجر سے چینج کروائیں یا گورنمنٹ سے چینج کروائیں ٹیکس بچانے کا جو آپ کا ذہن میں ایک خناس ہے وہ نہ کریں خوب اگر گاڑی کو رانگوے لے کر جا رہے ہو تو کیا شرعان جائز ہے اور اگر جائز نہیں تو کیا یہ کام کرنے سے گناہگار ہوں گے ارز کیا نا کہ دیکھیں آگا شیستانی کا ایک قانون میں نے کہا نا اس میں اسلام کا دخالت ہے نا اس میں کفر کی کوئی دخالت ہے مسلم سٹیٹ ہو تب بھی کافر سٹیٹ ہو تب بھی آگا شیستانی کہتے ہیں کہ قانون کی مخالفت جائز نہیں ہے درست لہذا اگر آپ رانگوے پہ جا رہی ہیں اس میں دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ بعض جگہ پہ یہ فرق آ سکتے ہیں کہ آپ کس جگہ پہ کون سے روڈ پر ہیں رانگوے ایک مرتبہ آپ سارے فیصل پر یا آپ جو ہے یہ نمائش ایم ایجنہ روڈ پر یا اس کوئی بہت ہی ہی روڈ پر جا رہی ہوں جہاں پہ ویسے ہی مورچے لگا کے بیٹھے بھی ہوتے ہیں لوگ تو آگر سیستانی تو بات میں کچھ کریں گے وہ خود ہی پہلے آپ سے لینڈن کر لیں گے درست ایک مطلب تک کہ مطلب فرض کریں یہ گلی ہے آپ کے سامنے کی اب یہاں پر فرض کریں حالانا تھوڑی درے کے لئے فرض کریں کہ یہ ونوے ہو اب آپ نے ایک گلی سے اتنا لمبا چکر لگانے کے لئے گلی کے اندر ہے یا کوئی بلاخر جہاں پر آپ کو یہ اصل قانون ہوئی ہے جو میں نے ارز کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو اس بات کا اتمنان ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ اتنی سخت نہیں ہے اور اتنی امپلیمنٹیشن کے قائل نہیں ہے تو وہاں تو آپ گنڈی مار سکتے ہیں لیکن اگر آپ باہر کے علاقے میں جاتے ہیں تھوڑی اس سے ہٹ کر جاتے ہیں جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ قانون کی خلاف فرضی نہ ہو تو وہاں پر پھر آپ کے لئے جائز نہیں ہوگا یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اتمنان کے اوپر البتہ آپ یہ نہ کیجئے گا کہ ہر جگہ پہ آپ اتمنان کا جھنڈا بلند کریں اور آپ جو ہے وہ اتمنان کا پرچم بلند کریں اور جو قانون کی مخالفت کرنی ہے کل کو آپ سارے آپ سب کچھ اٹھا کے آگا کی گردن پر ڈال دیں آگا نے تو یہی بتایا تھا ہوں تو اس بات کا خیال رکھیں سارے قوانین ایک جیسے نہیں ہیں پھر بول رہا ہوں یہ کہیں گلیوں کے اندر آپ پلس مینس کرنا ہو چل سکتا ہے لیکن خاص طور پر مین روڈز پر اور بڑے روڈز کے اوپر اگر آپ جائیں تو مشکل ہے میرے حساب سے کہ وہاں پر آپ کو مخالفت کی اجازت مل جائے اور کوشش کریں کہ وہاں پر آپ کے اتمنان نہ ہی ہوتا اچھا ہے خوب جی یہ ہو گئے جناب علی پہلا مسئلہ اور کاپی رائٹ کی پوری بات ہو گئی کہ اس کو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ قانون کی مخالفت کے اعتبار سے یہ مشکل کھلا کرتا ہے یہ مسئلہ وائلہ اگر کہیں پہ قانون کی مخالفت نہ ہو رہی ہے تو پھر اس لکھنے کے اعتبار سے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری اور پابندی آئید نہیں ہوتی یہ ایک مسئلہ ہو گیا